بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم ظاہر ہے وہ اتحادی حکومت ہے ان کی اور شہباز شریف صاحب پرائیم منسٹر ہیں لیکن ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی اتحادیوں کی سب کی اور اس کے بعد ابھی پھر پریس کانفرنس ہوئی اور جس میں ایک اس قسم کا اعلان کیا گیا جس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں مرتا اور یہ ایک بالکل نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ جی حکومت کی جتنی بھی پارٹ پارٹیاں ہیں پی ایم ایر این اس میں شامل ہے اس میں جی ایو آئی شامل ہے پاکستان پیرس پارٹی اور جتنے بھی ان کے الائز ہیں انہوں نے یہ فیسٹا کیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا یہ جو ڈیسین ہے آج کا جو ڈیسین تھا جس میں یہ کہا کہ فول کورٹ ہم نہیں بنائیں گے یہی جو ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمیلی کی جو رولنگ تھی جس کے مطابق جس کے ریزلٹ میں حمدہ شہباز چیف منسٹر منتخب ہو گئے اور پرویجلائی صاحب جو کہ زیادہ وو موجود وہ وزیریالہ نہیں بنے تو اس کیس میں انہوں نے کہا کہ جی فول کورٹ چکے نہیں بنی تو ہمیں ان تین جججوں کے اوپر یہ دماغ نہیں ہے اور اس لیے ہم ان کا فیسٹا بھی مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فول کورٹ نہ بنانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کل جو ہے کل اس کی آپ کو بتا ہے ہیرنگ ہے کیس کی سپریم کورٹ میں یہی تین میمبر بینچ جس کو چیف جسٹس آج پاکستان لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو ظاہر ہے سنا جانا ہے اس کی اس کو لیکن اس کے بار میں فیصلہ یہ ہوا ہے اتحادیوں کا اور حکومت کا جو جو رولنگ کولیشن ہے حکومت میں جو اتحادی شاملوں پر فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ کہ جی ہم جو ہے وہ اس کیس کو ہم وہاں پہ نہیں پیش ہوں گے سپریم کورٹ کے سامنے ہم وہاں پہ اس کیس کو نہیں لڑیں گے اور یہ کہ جی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کیس کو بائیکارٹ کریں گے سو اس لحاظ سے ظاہر ہے یہ بڑی ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہے یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ this is simply unprecedented اور وہ جو اوریڈی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن ایک اوریڈی آپ کو پتا ہے کہ جو ایک سیاسی عد میں استحکام تھا ایک سیاسی کنٹروورسی بہت بڑی تھی اب اس سیاسی کنٹروورسی میں ایک اور رکھی آ گیا کہ اس میں عدیہ بھی شامل ہو گئی اور مطلب ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان یہ کوئی عام عدیہ کی بات نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کے بھی چیف جسٹس پاکستان اور دو ججز جو ان کے ساتھ ہیں یہ ان کی بھی مطلب ہے کہ وہ بھی ساری کی ساری کنٹروورسی میں شامل ہو گئے تو اس کے لحاظ سے اب یہ ہے کہ جتنا بھی یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ اب کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے کس طرح سے آگے سیچویشن ہوگی اوورال میری ذاتی رائے میں جو جو سارے کے سارے جو پولیکل جو سیاسی جو منظر نامہ ہے اس میں مزید کمپلیکیشنز آئیں گی اس میں مزید مسائل ہوں گے اس میں مزید کنٹروورسیز ٹینشنز زیادہ پیدا ہوں گی اور اس کے کنسیکونس میں وہی والی بات کہ جو ایکانومی ہے پاکستان کی اس کی اوپر بھی ظاہر ہے زیادہ پریشر پڑے گا اور مجھے ڈھر یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کے جو بہرے حالات ہیں وہ بھی شاید آگے بڑھتے جائیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ یہ مطلب ہے کہ ہر قسم کیا مطلب ہے کہ مسائل ایک کیوس کیسی سٹویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ مجھے لگ ایسے رہے کہ ہمیں فریش ایلیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور وہ کب ہوگا اس کے بارے میں کس قسم کی مطلب ہے کہ کیا کوئی آپس میں ان کی جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ حکومت میں اور جو آپوزیشن پی ٹی آئی کیا ان کے درمیان جو بات سیت والے جو بات ہے اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ جی سٹیبلش مولی طرف سے کس قسم کی کنسٹریشن ہے تو اس کے لیے کی کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا یہ جو ڈیویلیپمنٹ ہیں اور جو آج کی ڈیویلیپمنٹ ہیں یہ اس کوشش کو کیا فردر کریں گی کہ جی واقعی اب اب کچھ اس قسم کے مطلب ہے کہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے بکاوز ادروائز حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ آج صبح جس قسم کی پی ڈی ایم کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور جس میں مریعہ بنواز صاحبہ نے بھی سب سے زیادہ بڑی ہارڈ ریٹنگ سپیچ کی اور انہوں نے ا اگر یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے تو بلکل عدلیہ کی اور خاص طور کے اوپر بہت ہی سف کرٹنسزم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور کے اوپر ان تین ججز کے اوپر اور وہ یہی بات کی کہ جی اور اس طرح کی بات کی کہ میچ فکسنگ کی دو بات ہم سنتے ہیں یہاں پہ تو بینچ فکسنگ کی بات ہوتی ہے اور پھر یہ کہ جی مانڈرنگ جج اپنے سارے کیسز کا حوالہ دیا کہ کس طرح سے ان کو وکٹمائز کیا گیا اور پرسیکوشن کس طرح سے ہوئی پی ایم کی اور جو اور پھر اس وقت ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور عدالتیں ہر کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اس حکومت کے لیے اس طرح کے بھی ساری باتیں کی انہوں نے اور پھر پاسٹ کے بھی ریفرنسز دیئے کہ کس طریقے سے بائسز مطلب انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ عدلیہ انتہائی بائس ماضی میں رہی سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور کے اوپر یہ تین ججز اس وقت انہوں نے ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا اور ایک نو کونفیڈنس سب نے یہ کہا کہ جی اس طرح کا ایک امپریشن دیا کہ ان کے اوپر جیسے ان کو بالکل اعتماد نہیں ہے اور انہوں نے فل کورٹ کی بات کی لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے جب یہ کیس سنا تو انہوں نے کہا کہ فل کورٹ سننے کے بعد تمام قسم کے آرگومنٹ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ فل کورٹ نہیں بن سکتی تو اس کے بعد یہ فیستہ ہوا تو اب یہ ہے کہ جی بڑی عجیب قسم کے حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے اور بڑے فکرمندی والے حالات ہیں اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں ایسے کہ پریس کونفرن اس میں جو میں بات ابھی کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو صبح کی پریس کونفرنس تھی اس میں سب نے نو کونفرنس کا اور یہ کہ جی ہم نہیں اس بنچ کی ہم بات نہیں سنتے ہم فل کورٹ کی بات ہونی چاہیے سب کچھ کر کے لیکن فل کورٹ کی بات وہاں پہ تو کی گئی سپرنگ کورٹ آرگومنٹ پاکستان میں ان تمام پولیٹکل پارٹیز کے وکلائے جو دوسری لوگ وکلائے تھے ان کی طرف سے لیکن وہاں پہ ایک بات ہے کہ ان ججز کی اوپر نو کونفرنس حالان کہ یہ اگر آپ کو اتراز تھا تو ظاہر ہے آپ کوٹ میں کہیں کہ ہمیں آپ تینوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے لیکن ایسی بات نہیں کی گئی وہاں پہ اس قسم کی بات نہیں کی گئی کہ ہمیں آپ تین ججز کے اوپر اعتماد نہیں ہے فل کورٹ کی بات ضرور کی گئی لیکن یہ بات نہیں کی لیکن اس کے بارہ رینیاو جواب میں سپریم کورٹ آرگومنٹ پاکستان کا جو اپنا تھا کیس اس میں انہوں نے یہ اس فل کورٹ کے ڈیمانڈ کو ٹوٹی رت کیا کہ یہ نہیں بن سکتا اور اس کو رت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کل سے کل گی گیارہ مجھے یا ساڑھے گیارہ مجھے ہم کیس کو دوبارہ وہی بارا ڈپٹی جو جو انہی اسی بینچ کے فیصلے کے بنیاد کے اوپر ظاہر ہے وہ سب سب ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈپٹی سپیکر کا جو کیس تھا کہ جی انہوں نے جائز کیا ہے نا جائز کیا اور اس کے بارے میں آرڈی آپزرویشنز ان کی ایک دو دن پہرے آ چکی ہیں کہ کوئی کیس شاید غلط انہوں نے فیصلہ کیا ڈپٹی سپیکر نے تو ان کی آپزرویشنز سے آرڈی چونکہ کلیر ہو چکا تھا کہ جی یہ کوئی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے یہ پی ایم ایل این حمزہ کے حق میں یا اتحادیوں کے حق میں نہیں جا رہا تو اسی لیے یہ فل کورٹ کی بات کی تو انہی آو وہی والا بینچ کل سنے گا لیکن اب یہ ہے کہ اس کے سامنے اب یہ لوگ اپنے آپ کو اپنا کیس پریزنٹ نہیں کریں گے اپنا اپنا کیس پریزنٹ نہیں کریں گے اور وہی والی بات کی بائی کاؤٹ ہوگا اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو اوریڈی پاکستان کی جو بہت ہی کمپلیکس حالات ہیں اور بہت ہی بہترین حالات ہیں پاکستان کے ان حالات کو یہ سیچویشن جو ہے یہ فردر کرنے جا رہی ہے میری ذاتی رائے میں یہ اس وقت بڑا بیس سولوشن یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹر وہ جو کہتے ہیں نا کہ مختلف انسٹویشن کے ادھر میں ہیں ڈائلوگ والی بات ڈائلوگ کی طرف جانا چاہیے تاکہ جس میں پولیٹیشنز مطلب حکومت میں جو شامل ہیں اپوزیشن میں جو شامل ہیں ڈیفرنٹ پولیگر پارٹیز کے یہ لوگ بھی ہوں جس میں جس میں عدلیہ بھی ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو تو یہ سب لوگ آپس میں بیٹھے ہیں اور اس میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کچھ لیگل مائنڈز یہ جو بار بار اسوسیشنز ہیں بار کانسل ان کے بھی کوئی ایک آدھ نمائندہ ہونا چاہیے اور اس طرح یہ مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ سٹیکھولڈرز بیٹھ کے تو آپ ساری یہ سیچویشن کو دیکھیں کیونکہ حالات عجیب و غریب قسم کے ہو رہے ہیں اور جس قسم کے آپ دیکھیں کہ آج ایک طرف یہ اٹیک کیا گیا دوسری طرف پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس تھی انہوں نے عدلیہ کے حق میں بولنا شروع کر دیا دیفنٹ مطلب کرنا شروع کر دیا لیکن ساتھ ہی میں ڈاکٹر شریم وزاری کی کوئی سننا تھا تو انہوں نے بہت سخت باتیں کی اگین انہوں نے فوج کے بارے میں ان کو نیوٹرلز کہہ کے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فیسیلیٹیٹرز ہیں فیسیلیٹیٹرز ان کو کہا ان کو کانسپیریٹرز کہا یہ جو سارا کچھ غ غلط ہوا مطلب ہے کہ آپ اس سادش کے آپ فیسیلیٹیٹرز بھی آپ ہیں اور کانسپیریٹرز بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ہیں تو یہ عجیب و غریب قسم کی سیچویشن ہے کہ جی ہر کوئی ایک دوسرے کو اٹیک کر رہا ہے اور ان حالات میں یہ حالات پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہیں یہ پاکستان کی ایکانوی کے لیے بڑے خطرناک ہیں اور یہ اور پاکستان کے تمام انسٹوشنز کی میں بات کر رہا ہوں بے شک وہ پارلیمنٹ ہو بکوز یہ جو جس قسم کی بات ہے کہ جی پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے اور ان کو جوڈیشری جا کے وہاں پہ چیلنج ہوتا ہے اور پھر ان انسٹوشنز کے بھی آپ اس میں کسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اسٹابلشن بھی سو اس طرح کے سارا جو ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑائی والے موڈ میں ہے تو ملک تو ہمارا اس لڑائی کو اس قسم کی چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے میری ڈیمانڈ ہوگی اور میری خواہش ہے کہ جتنے بھی جو جو مختلف انسٹوشنز میں اور جس میں گارمنٹ بھی شامل ہے میں وہی بات گارمنٹ ادلیہ اسٹابلشمنٹ اور پولکر پارٹیز ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں سوچ کے ایک چھت کے نیچے آپ اس میں بیٹھ کے تو آپ کوئی ان ایشیوز کے اوپر بات کر کے تو اپنے اپنے کانسٹوشنز رول کی طرف جائیں اور جو چیزیں ڈسٹورٹڈ جیس طرح ہو چکی ہیں ان کا حل تلاش کریں تاکہ پاکستان کی ہم بہتر سمیت کر رہ جا سکیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجارت دیجئے رضا کر اللہ السلام و برحمد اللہ